اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناماز کا پاون بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس آدمی کے ہاتھ میں اس نے بیعت کی ہے ان کا نام ہے شیخ محمود آفندی یہ بہت بڑی شخصیت ماننے جاتی ہے ترکیہ کے اور ان کی وجہ سے وہاں پر سینکڑوں لوگ جو ہے آئی دین اسلام خبول کرتے رہتے ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہیں جن سے ملنے کے لیے دور و دراز سے دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں ان سے ملاقات کرنی کوشش کرتے ہیں ایک ویڈو آج سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ دن پہلے کا یہ ویڈو غالب بن ہوگا اس ویڈو کے اندر کچھ لوگ جو ہے ماسک وغیرہ لگا کر کے وہاں پر ملنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارے ہندوستان کے جو مولانا خلیر الرحمان سجاد نومانی صاحب ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے گئے تھے تو یہ ویڈو مجھے دیکھنے کو ملا اتنی بڑی شخصیت جن سے پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش یا دوسرے ملکوں سے آئیوے لوگ ان سے ملاقات کرنی کوشش کرتے ہیں اتنی بڑی شخصیت ہیں جب میں کبھی کبھی رجب طبی ورد اردگان کی یہ حمد کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آخر اس طاقت کے پیچھے ہے کون آخر یہ حمد دینے والا ہے کون آخر طیب اردگان کی زبان پر یہ الفاظ آتے کیسے ہیں کہ جب وہ بڑے بڑے جو ہے پارلیمنٹ میں جاتا ہے جو انٹرنیشنل پارلیمنٹ ہے وہاں پر جاتا ہے تو وہاں پر پیر پر پیر رکھ کر بیٹھتا ہے اور دوسرے جو لوگ ہیں اس کو دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں یہ ساری طاقتیں ان کے اندر آئی کہاں سے جب میں نے ویڈو دیکھا تو دیکھ محمود آفندی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ زندہ ولی ہیں ان کی دعاؤں کا اثر ہے ان کی دیوئی حمد ہے ان کا دیا ہوا جوش ہے ان کا دیا ہوا حوصلہ ہے جس کی وجہ سے آج ترکی کے صدر رجب تجیب اردگان اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے برما کے اندر مسلمانوں کو ستاہ جاتا ہے تو وہاں پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں یادہ کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ستاہ جاتا ہے تو یہاں پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور جہاں جہاں مسلمانوں پر آفت آتی ہے پریشان نہیں آتی ہے مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کی جاتی ہے ہر جگہ پہنچنے والا بندہ رجب تجیب اردگان ہے حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں سعودی کے حکمران ہیں یہاں تک کہ مسکر کے حکمران ہیں دوبائی کا حکمران ہیں یہ بھی تو مسلمان ہیں لیکن ان کو کبھی شرم نہیں آتی یہ لوگ تو بے شرمی کی چادر اڑ کر سو گئے ہیں لیکن ہاں ایک شیر ہے نام ہے رجب تجیب اردگان ہر جگہ جاتا ہے تو اس کے نام کا جو ہے ہر جگہ چرچہ ہوتا ہے لوگ دیکھنے کے لیے زیارت کر ہونے کے لیے آتے ہیں قرآن پڑھتا تو ایسا محسوس ہے کہ بہترین قاری ہے اور جب بیان کرتا تو ایسا لگتا کوئی بہترین عالم دین ہے میں نے لاشت ٹائم بھی آپ کو ویڈیو دکھایا تھا جس میں وہ بندہ بتا رہا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیس طریقے سے غارہ ہرہ میں آپ گئے لوگوں نے ستایا پریشان کیا لیکن آخر میں جیت کی اس کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہوئی یہ بات کو بتا رہا تھا یہ ایک ترکی کا صد بتا رہا ہے جو خلافت عثمانیہ کا صحیح حق دار ہے خلافت عثمانیہ کا علم بردار ہے وہ بتا رہا ہے تو ہمیں فخر کرنا چاہیے اور ہمارے جو لیڈر سے ان سے کہاں چاہیے کہ دیکھو اگر بننا ہے تو اس طریقے کا لیڈر بنو کہ جو اگر کسی راستے سے گزرتا ہے اور کوئی بچی اس کو آواز دیتی ہے تو اس بچے کے پاس سلا جاتا ہے اس سے ملاقات کرتا ہے باتیں کرتا ہے بچی کو پیار کرتا ہے جو ہمارے پی ایم ہے کبھی آپ نے ان کو اس طریقے سے دیکھا وہ لوگ تو نکلتے تو اتنی بڑی بڑی سیکیوریٹی ہوتی ہے کہ کسی میں سمجھتا ہوں بچے تو بچے وہاں پر کسی پرندے کو بھی پرمارنے کی جات نہیں ہوتی ہے اتنی بڑی بڑی سیکیوریٹی سے نکلتے ہیں لوگ تو بہرحال میں آپ کو ان کے پیر صاحب کی جو ہے ویڈیو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ کر کے انشاءاللہ آپ کی طبیت خوش آ جائے گی آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا وقت پڑا تو کر دیں گے ہم اس پہ جا کر بان یہ ہے خواجہ کا ہندوستان میرے خواجہ کا ہندوستان یہاں پسرکار مقصود گازی یہاں کتب دین بھی ہے یہاں پسرکار مقصود گازی یہاں کتب دین بھی ہے یہاں پہ میرے افتر رضا یہاں نظام الدین بھی ہے اس پہ تو جھاچری یہ کتنے اس پہ تو جھاچری یہ کتنے ولیوں کا فیضان یہ ہے خواجہ کا ہندوستان یہ ہے خواجہ کا ہندوستان میرے خواجہ کا ہندوستان وقت پڑا تو کر دیں گے ہم اس پہ جا کر بان میرے خواجہ کا ہندوستان میرے خواجہ کا ہندوستان موسیقا 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 موسیقی